دوستو اس وقت یمن کے اسی بھاگیوں نے بہت زیادہ اسرائیل کو نقصان پجائے اسرائیل کی اکانومی کو تباہ کر دیا ریڈ سی کے اندر جتنی بھی شپنگ اور دی رہی تھی اس کو روک دیا شپنگ کاسٹ ریڈ سی کے اندر بڑھ گیا اور بہت زیادہ جو کمرشل شپس تھی وہاں سے انہوں نے گزرنا بند کر دیا اسرائیل کی اکانومی نیچے آنا شروع ہو گئی ہے اور اسرائیل نے الٹرنیٹیو روٹ فائنڈ آؤٹ کر لیا میں آپ کو میپ کے ذریعے دکھاتا ہوں کون سے کنٹریز سے انہوں نے لیا ہے اسرائیل کی اکانومی اوپر بوسٹ ہو جائے گی اب صورتحال کے کمرشل شپس نے ریڈ سی سے گزرنا بند کر دیا ہے اب ریڈ سی اس وقت ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک چوک پوائنٹ ہے یمن کے لیے یمن یہاں پر بہت زیادہ تارگی کر رہا تھا اسی طرح جو بڑی شپنگ کمپنیز ہیں جیسا کہ سی ایم اے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اپنی جی کتنی بھی کنٹینر شپس ریڈمنٹ تھی ریڈ سی کے اندر اس کو بند کر دیا ہے انہوں نے ریڈ سی سے روٹ الٹرنیٹیو اکتیار کر لیا اب اسی طرح میڈیٹرینین شپنگ کمپنی یہ بھی دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ انٹرنیجنل ٹریڈ کو کیری آؤٹ کرتی ہے ریڈ سی کے اندر یمنیوں نے بہت زیادہ اٹیکس کیا اسی وجہ سے وہ سویلز کنال سے چھوڑ کے چلے گی اب صورتحال کیا ہے اسرائیل کی ایکانومی بھی نیچے آ رہی تھی اسرائیل نے ایک نیا روٹ پائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کی اندر دو مسلم کنٹریز مجود ہیں میں آپ کو میپ کے ذریعے دکھاتا ہوں دوستو یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان پاکستان جس کے اندر ہم رہتے ہیں اب صورتحال کیا ہے اس وقت یمن کیا ہے ریڈ سی کے اندر بہت زیادہ شپس کو ٹارگٹ کر رہا تھا اسرائیل کی ایکانومی ہے وہ نیچے جا رہی تھی اب کیا ہے اسرائیل نے ایک alternative route find out کر لیا ہے وہ ہے سعودی عربیہ کے ذریعے اور UAE کے ذریعے UAE سے شپ سعودی عربیہ کے اندر داخل ہوتی ہے سعودیہ سے پھر جارڈن ارتر کے اندر پھر اسرائیل کے اندر ہیفہ پورٹ کے اوپر داخل ہوگی اب صورتحال کیا ہے دوسرا راستہ ہے یہ راستہ ہے 2500 کلومیٹر کا یہ بہت لمبا راستہ ہے اسی طرح کوئیت سے راستہ ہوکے سعودی عربیہ سعودی عربیہ سے پھر جارڈن اور اسرائیل کی ہیفہ پورٹ یہ راستہ ہے 1700 کلومیٹر کا یہ جو راستہ ہے اسرائیل نے اب سٹارٹ کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کی ایکانومی نیچے جا رہی تھی اسرائیل کی جو شپس تھی ریڈ سی کے اندر ان کو تارگیٹ کر رہا تھا یمن اب اس نے alternative route find out کر لیا اسی طرح تھا انڈیا کا آئی میک انڈیا میڈل اسٹ ایکنومک کوریڈور وہ بھی اسی طرح کچھ کام کر رہا تھا انڈیا سے شپس آئیں گے United Arab پھر سعودی عربیہ پھر جارڈن پھر اسرائیل سے یورپ کے اندر جائے گی اس کو effectively اسرائیل استعمال کر رہا ہے جو سویز کنال سے ٹریڈ ہوتی تھی وہ ختم ہو رہی ہے کیونکہ یمن politically economically strategically یہاں پر international جو shipping lines تھی ان کو تارگیٹ کر رہا اب یہاں پر ایک بہت بڑا question mark آتا ہے یہ جو Middle East countries ہے یہ کیا کر رہی ہے کیا یہ پیلسٹائن کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی یہ بہت بڑا question mark ہے آپ کس کے ساتھ کڑے ہیں اگر آپ پیلسٹائن کو support کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں free پیلسٹائن کے نام ایک کمنٹ لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ